ہم آپ سے ایک پہلی سی پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب میں پہلے آپ کو خود ہی دے دوں گا وہ یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو ہے بھی اور نہیں بھی وہ کیا چیز ہے جو خوش بھی ہے اور غمی میں بھی مبتلا ہے وہ کیا چیز ہے جو طاقت میں بھی ہے اور مظلوم بھی ہے وہ کیا چیز ہے جو بولتی بھی ہے اور خاموش بھی ہے جواب میں آپ سے کیا لوں بتا دیتے ہیں کہ اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون کے حالات اس قسم کے بن گئے ہیں کہ یہ تمام قیفیات ان کو پر لاغو ہوتی ہیں آج کا پروگرام ہم نے اسی اضافی سے ترتیب دیا ہے رانا صلی اللہ علیہ خان صدر مسلم لیگ نواز پنجاب کے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا صلی اللہ علیہ وسلم جی والاکم سلام تو رانا صاحب آپ کو یہ تعریف پسند آئی اپنی جماعت کی یہ تو آپ نے بہت بڑی تعریف کر دی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جماعت یا ہم سب ایسی تعریف یا جو آپ نے کلمات کہیں ہیں ان کے اوپر بیق وقت جو ہے وہ پورا اترتے ہوں گے نہیں آپ اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں یا مکمل طور پر آپ اس کی نفی کرتے ہیں مجھے بتائیں نظرہ نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ نے جو یہ تعریف کی ہے یا جو صورتحال تفسرہ کرنے کی لیے آپ نے جو الفاظ چنے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر آپ دوبارہ کبھی غور کیجئے گا یہ چیزیں جو ہیں یا اس قسم کی قیفیت کہ خاموش بھی ہو اور بول بھی رہی ہو اور جو ہے وہ خاموش بھی ہو طاقتور بھی ہو تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی انسان یا انسانوں کی کوئی اسوسیشن جو ہے وہ ان چیزوں پر پوری اتر سکتی ہے یہ تو وہ ذاتِ بالا صفات ہی ہے کہ جو ان چیزوں پر پورا ہوتی تھی کہ بیق وقت دونوں قیفیتوں کو جو ہے وہ پورا کر سکیں ٹھیک ہے چلے ہم یہ بھی کہہ ستے کہ سیاست جو ہے وہ آٹ آف دا پوسیبل ہے آپ کو تمام معاملات کو ذہن میں رکھے چلنا پڑتا ہے لیکن آپ کی پارٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں دیکھیں اب شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں پہلے سے ہی نالان تھے اب انہوں نے نئی جماعت بنا لی ہے محمد زبیر جیسے لوگ جو ہیں وہ اوپن لی آپ کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں آپ مفتا اسماعیل کو دیکھ لیں بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہار گئے ہیں انتخابات میں آپ نہیں میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں وہ ہمیں اندر خانے باتیں بتاتے ہیں جی کہ پارٹی جو ہے بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلی گئی ہے آپ کے جو میں نے حالیہ کوئی انٹیویو سنے ہیں اس کے اندر بھی آپ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جی یہ محسن اکوی صاحب کی میربانی ہے کہ وہ انٹیریر منسٹر بن گئے وہ پرائر منسٹر بھی بن سکتے تھے ہم ان سے درخواست ہی کر سکتے ہیں تو یہ بیچارگی کیوں ہے رانہ صاحب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کی جو صورتحال دو ہزار سترہ اٹھارہ سے بنی ہے جس کو میں اگر پیچھے نہ بھی جاؤں پچھلے پانچ یا چھ سال سے دیکھیں دو ہزار سترہ اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ کی قیادت میں یا حکومت میں پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پر مستحکم تھا اور معاشی طور پر اس تحکام حاصل کرنے کیلئے آگے بڑھنے کو تھا ٹریک پہ آ چکا تھا شرے نمو بھی جو ہے وہ کوئی پانچ اشاریہ آٹھ یا چھ پرسنٹ کے لگ بگ تھی لیکن یکا جک ایک سازش کے تحت ملک کو سیاسی طور پر ڈی سٹیبل کیا گیا اور سیاسی طور پر جب ملک عدم مستحکام کا شکار ہوا تو اس کے بعد جو حکومت قیم کی گئی اٹھارہ کے الیکشن کے بعد اس حکومت نے ملک کو معاشی استحکام کی طرف لے جانے کی بجائے معاشی طور پر بھی غیر مستحکم کر دیا اس میں تلسہ بات یہ ہے کہ آج پاکستان سیاسی طور پر اپنی زندگی جو کہ ماشاءاللہ پچھتر سال ہے بدترین عدم استحکام کا شکار ہے اور معاشی طور پر بھی اپنی زندگی کے بدترین معاشی عدم استحکام کا شکار ہے اور یہ بات فکر مندی کا باعث ہونی چاہیے سب کے لیے ہونی چاہیے صرف پی ایم ایل این یا پی ایم ایل کی قیادت یا پی ایم ایل این کے لوگوں تک نہیں ہونا چاہیے اس وقت سیاسی استحکام اگر نہیں آتا تو معاشی استحکام نہیں آ سکے گا اب اس کشم کشمیں جو ہے وہ ملک بھی ہے قوم بھی ہے سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈیشپ بھی ہے اب اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ویڈن پارٹی بھی ہے آوٹ آف دا پارٹی بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ جلد ہی کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف تو لگے گا لیکن پارٹی کی کون سی میٹنگ ہوئی ہے رانہ صاحب جس کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا ہمارے سامنے تو کوئی ایسی میٹنگ نہیں نظر آئے کوئی فورم نظر نہیں آیا جہاں پر یہ پرمخص باتیں ہو رہی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا یہ یقین فکر کی بات ہے ہمارے سامنے تو کوئی ڈیبیٹ کا فورم ہمیں نظر نہیں آیا اکہ دکہ بیانات ہمیں نظر آتے ہیں ورنہ یہ کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ جو سی ایم ہیں ان کی میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی کابینہ کی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں بطب ہمیں تو کئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ یہ بات چیت کر رہے ہیں فوراً بعد بھی ہوئی اور اس میں دونوں رائے موجود تھیں حکومت میں جانے نہ جانے یا کس لیبل پہ جانا چاہیے کس لیبل پہ نہیں جانا چاہیے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈر ڈسکشن ہیں لیکن جب تک کوئی حتمی اور کوئی یعنی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جاتا اس وقت تک اگر ان ڈیبیٹس کو یا ان جو ہے وہ سوچ و بیچار کو اگر ان ہافے جو ہے وہ آپ پبلک کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ایک اور قسم کی جو ہے نا وہ افراد تفریح اور حیجانی کفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میان واشی صاحب ایک اور قربانی دے رہے ہیں جو ہے وہ شامل ہیں بچنے کے لیے اب آپ وہ بحث بھی سامنے نہیں لارے لیکن بھر آپ کی بات کو لے کے چلوں گا سیاسی ادم استحکام دیکھیں جب امران خان کو نکالا گیا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادم استحکام ختم ہو گیا استحکام آ جائے گا پی ڈی ایم کی حکومت بنی بتایا گیا تھا کہ ادم استحکام ختم ہو گیا استحکام آ جائے گا پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد انتخابات ہوئے یا اس کا زمانہ آیا تو کہا گیا کہ ادم استحکام ختم ہو جائے گا استحکام آ جائے گا انتخابات ہوئے پھر کہا گیا کہ جی حکومت بنے گی تو استحکام آ جائے گا اب یہ سب کچھ ہو گیا رانا صاحب نہیں یہ نہیں ہوا اور چا ہم نے کرنا ہے نہیں یہ نہیں ہوا دیکھیں یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے کہ دیکھیں ہم نے اکیس اکتوبر کو عوام کے سامنے جس میں اس یعنی ہمارے پروگرام کہلیں یا جلسہ کہلیں تقریبا پورے پاکستان کی نمائندگی تھی اور بڑے احتمام کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ ہم نے عوام کے سامنے ایک اپیل رکھی تھی ہماری وہ اپیل ہماری وہ دردمندانہ اپیل جو ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ کو اس الیکشن میں جو کہ آٹھ فر بھی کو ہوئے کم از کم ہم نے دو تہائی کا مطالبہ نہیں کیا تھا نہ کوہش کی تھی کہ کم از کم سمپل مجاوٹی دیں ہم گورنمنٹ سمپل مجاوٹی سے بنائیں اس گورنمنٹ کو میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اگلے دو سال میں یہ بات بھی ہوئی تھی دو سال کا بھی ذکر ہوا تھا دو سال میں ہم ملک کو اس معاشی دلدل سے اس بہران سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے نکالیں گے اب اس یعنی جو ہے وہ منصوبے کے تحت اس پلیننگ کے تحت اس مت کے تحت جو ہے وہ ہم الیکشن میں گئے تو تلسہب وہ الیکشن میں یہ بات جو ہوا ہماری اپیل جو ہے وہ پارشلی ایکسپٹ ہوئی ہے سپلٹ منڈیٹ آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو سمپل مجاوٹی نہیں ملی اگر سمپل مجاوٹی ملتی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت وفاق میں بنتی تو اسی کے مطابق باقی معاملات بھی طے ہوتے تو سیاسی استحقام آ جاتا لیکن اب یہ عوام کا فیصلہ ہے اب اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ عدم اتفاق ہی کر سکتے ہیں عوام کے فیصلے کو غلط تو نہیں کہا جا سکتا تو عوام کا فیصلہ تھا کہ آپ کو منڈیٹ پورا نہیں دینا جی جو عوام کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس فیصلے کے مطابق بلوچستان کا منڈیٹ کچھ اور ہے پنجاب کا کچھ اور ہے سندھ کا کچھ اور ہے کے پی کے کا کچھ اور ہے وفاق میں جو ہے وہ سپلٹ ہے کوئی جماعت جو ہے وہ اپنی مجاوٹی سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور جب آپ کولیشن پارٹنر کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کسی جگہ پہ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے لیکن عملی طور پہ رہنس صاحب دیکھیں تو پاکستان میں بہت عدم استعقام ہونے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی پنجاب آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس کمفٹیبل میجارٹی ہے پنجاب ہے جس کا جس امراض یہ ہے کہ بارہ ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی جو قسمت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے مرکز کے اندر اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے ان کے اپنے لانجے بہت سارے ہیں ان کے اپنے مسئلے بہت سارے ہیں آپ کو کوالیشن کی حمایت حاصل ہے فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے ایک پیچ کی اوپر ایسی ایپسی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے ایک فورم کے طور پر خیبر پختونخواہ ہمیشہ سے آپ کے پاس نہیں تھا سندھ ہمیشہ سے آپ کے پاس نہیں تھا بلوچستان میں آپ کی حکومت تھی اب بھی فیوریبل حکومت موجود ہے تو اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے اس تحقام کے لیے رانی صاحب صاحب میاں نواز شیف اور آپ ہی نہیں ہے نا یا تین چار اور لوگ پاکیس صاحب کوئی ٹھیک ہے نہیں یہ آپ نے اس کو بہت زیادہ سمپلیفائی کر دیا یہ افراد کے ہونے یا نہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اگر آپ پچھلے ایک مہینے کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی معاملہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سیاسی استحقام جو ہے وہ موجود ہے اور تمام پلیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کو اس معاشی بہران سے نکالنے کے لیے یکسو ہے ایک سمت میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے آپ اس میں اتفاقی رائے پایا جاتا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے جو کہ اکیس اکتوبر کو میاں نواز شیف نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کو اس میں انہوں نے اداروں کا بھی ذکر کیا تھا کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا تو پھر ملک اس بہران سے نجات حاصل کر سکے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ جڑ گئے ہیں میرا خیال ہے کہ نہیں لیکن تقریر جو ہے وہ تقدیر تو نہیں ہوتی نا رانہ صاحب انہوں نے تقریر کی ان کی خواہش تھی میں صرف منڈیٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ پس عملی ٹولز تو آویلیبل ہیں اب اگر بائیڈن یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کرے ٹرمپ میرے ساتھ بیٹھ جائے اور میں پھر امریکہ کو آگے لے کے چلوں ایسا تو کبھی نہیں ہوگا نا جی وہ تو آپ کو عملی طور پر ٹولز کو دیکھنا ہوگا آپ طاقت کے اندر موجود ہیں کیا چیز مسنگ ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے چھوڑ دیں کنسنسس کو کیا چیز مسنگ ہے آپ کے پاس نہیں دیکھیں سیاسی جو استحکام ہے ملک میں وہی وہی جو ہے وہ مسنگ ہے اور جو جو ایک سٹرکچر آپ سامنے موجود پا رہے ہیں اور جس کو آپ بڑا پوزیٹیولی جو ہے وہ آپ اس کو یعنی نریٹ کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں قبر کر رہے ہیں اس صورتحال میں بھی تو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جن پیچیدگیوں کا حل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اور وہ حل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ آنے والے میرا خیال ہے کہ چند ہفتوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی اور اگر چیزیں جس طرح سے آپ ان کو پوزیٹیولی دیکھ رہے ہیں اگر اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں میں صرف پیپر کو دیکھ رہا ہوں جی پیپر کی اوپر وہ میش شروع ہونے سے پہلے پیپر کی اوپر ٹیمیں بنتی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پہ بندہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس ٹینٹ کیا ہے ان کے پاس بولر جتنے ہیں ان کے پاس بیٹمیں جتنے ہیں یہ تو پھر آپ نے ساری بات پوری امید دلا کے تو پھر آپ نے جو ہے وہ ساری بات ہی جو ہے پیپر پہ تو آپ کے خانے پورے ہیں نا جی اگر کوئی آپ کو یکسوئی کے علاوہ کوئی چیلنج نظر آتا تو مجھے بتایا نا کون سا چیلنج آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں ہے ایک آج سیکٹری ہے نا جی انہی کا مسئلہ چل رہا ہے نا اور کیا مسئلہ ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں چلے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا اور اگر ایسا ہوا تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہیں آپ اتفاق نہیں کریں جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ملک کو اس معاشی بہران سے جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی